اسلام انگر دوستو میں آپ کو اپنے گارنگ چاہے گروہ ان کنٹینر میں خوش امرید کرتا ہوں تو آج نہ میں نہ یہاں پہ آیا ہوا تھا تو نہ میں نہ اپنے گھار کے جتنے بھی گلے داؤ دیں ہیں نا ان کو گھملے سے نکال کے ان پیکٹوں میں نہ بانا ان کے ساتھ نہ روٹس ہیں بس اور مٹی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ لانا بہت مشکل تھا اور یہ جو ہیں پڑے ہی چھوٹے جو اس میں تھے گلاسز میں وہ بھی لے ہوں گے اور میں سارے لے ہوں بس دو چھوڑا ہوں گا تو اس کو بھی کھولتا اوں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنے سارے ہیں یہ بہت سارے ہیں یہ یہ ایچھنک سو پچیس گھام جاتے ہیں جو میں نے کھالے کی ہیں اس میں لے کر ا آیا ہوں تاکہ جگہ رہا ہے تو سوکنا جائیں تو اسی لئے میں اس میں لے کر آیا ہوں چلی میں اس کو کھولتا ہوں پہ آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں یہ بہت سارے پلانٹس ہیں گلے داؤدی کے سارے نمائے لگائی ہیں اور یہ ایک پلانٹ کے برائیس اس طرح ہے کہ پلانٹ کے برائیس اس سال 200 روپیس اس میں کافی سارے پلانٹس ہیں تو میرے کو وہاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو میں فیل حال نہ اس کو یہاں پہ لگا رہا ہوں دیوار کے ساتھ لگا رہا ہوں تاکہ نہ یہاں پہ سیف یہی جگہ ہے جہاں پہ شید ہوتے اس رئی کا ہوئیے دیکھو اس کی فقز دیکھو تو یہاں میں شاید نہ آسکوں تو اس کو اگر پانی کی کسی ہو جائے لگائے تو پانی کی کم نہیں ہو جانے ہیں تو اسی وجہ میں ان کو یہاں لگا رہا اور میں پہ گھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو ان کو میں ایسے ذرا نیچے لگائی ہوں گا اور یہاں پھیل کل کو پانی مل جائے تو یہ صحیح رہیں گے دو دو ورائٹیز میں لگاتا ہوں ایک ساتھ یہ کافی ٹائم ہو جائے گا ہم یہ کرتے کرتے یہ دیکھیں یہ ہے بڑے کا دوالی وہ ہے چھوٹے کا دوالی ان کو مکس اپ کار رہا ہوں میں ان کو قریب قریب لگاؤں گا کیونکہ میں پہ جگہ اتنی سائی میں کور نہیں کرنا چاہتا ہے ان سے یہ بھی بڑی پرائٹی ہے بے پاس اسے مور پرائٹی کا میں یہ زیادہ ہے تو اسی لیے یہ خود بھی پھیل جائے گیا یہ زور نہیں ہے کہ ان کو کھڑا کیا جائے یا نہیں کیا جائے یہ دکھا بھی اس میں دیکھو کتنے سارے ہیں یہ سب کٹنگز ہیں اس کو میں کٹھے ہی لگا دیتا ہوں سارے پودوں کو الگ نکال لیں تاکہ اندے کوئی ابھی اسے کافی سارے پودوں کے ساتھ ہیں ان کو میں کٹھا ہی لگا دوں گا یہ آپ کے سامنے اسے سے بنا رہو گا کہ میں آپ کو کٹھا ہوں کہ سامنے گارڈا بنوں گا یہ کافی ہیلڈی پناٹ ہے یہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے برہین چھے ب یہ میں لمبے قیدے والے ایک سار لگا رہا ہوں اور چھوٹے قیدے والے ایک سار لگاؤں گا جن کی ہائٹ ابھی پیلا لمبی ہوئی پڑی ہے ایک ہاں سے لگانا ہے تو مشکل لیکن مزد ہوتا ہے جب آپ دیکھو لگتے ہیں یہ بلکل اس کے ساتھ ہے لیکن کوئی اشیو نہیں ہے کیونکہ میں ان کو اتنا پانی نہیں دوں گا ان کو جو پانی ملے گا وہ ان کے ساتھ آ جائے گا تھوڑ تھوڑ اور یہ ہرٹی پرمنٹ نہیں ہے یہ بعد جب ہم یہاں پہ شیفٹ ہو جائیں گے تو اس کی کٹنگ کے لئے ہیں بھئی وہاں پہ نمی پہ جگہ نہیں ہے سچ بتاؤں نا وہاں میں ان کو رکھ سکتا تھا ہوں اتنے سال رکھیں آپ رکھ سکتا تھا لیکن وہاں پہ لانٹ پہ جائے گا تو جگہ نہیں ہے وہاں اس لئے اب یہ پودہ آگے میں رہا گئے یہ ذرا لمبے لمبے پودے نا یہ ایک سال لگ جائے تو بہتر ہوگا اچھے بھی لگیں گے اور جگہ بھی کم دھیریں گے یہ دیکھو یہ چھوڑ میں کیسے یہ دیکھو یہ سب کو میں سوچ کرتھا لگا میں چھوڑوں اس کو ان دانوں کے لگتے ہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہو گیا اب بھی یہ یہ اور یہ یہ تھوڑا سا ان کے موت پیڑے ہیں لیکن یہ سیتھے ہو جائیں گے یہ وہ کروں گا ہی توڑے چھوڑیں گے میں پیڑیں گے ہی توڑیں گے ہی توڑیں گے ہی توڑیں گے یہ اور ورائٹی ہے جی بلی سوری اگر اس میں نظر نہ آ رہو تو کیونکہ میں جلدی کھا رہوں جلدی جلدی لگا کے جاؤں میں کہتا ہوں بہت ہارڈ ہوئی پڑے ہیں یہاں سے زمین میں یہاں پہ میں پتہ کیا ایشو ہے یہاں پہ نہ ملبا ڈالا ہوئے تھوڑا ادھت نہیں ہے جس میں زیادہ زور لگ رہے ہیں آپ کے تو گین گندہ بنا رہتے ہیں تو آئی میں کلا اس پہنے ہیں یہ آج جو ہوتا رہا ہے یہ بھی خود بھی پھیلیں گے تو ان کو نا میں وہاں لگا سکتا تھا یہ کھل ہی جگہ پہ لیکن میں نے چاہتا بھی یہ تنی جگہ کور کریں جتنے ہی کمپائنڈ ہوں گے اتنا ان کو پانی کی کم ہی کم ہوگی کیونکہ یہ پانی دن ہی والا کوئی نہیں ہے میں ابھی تو آ جاتا ہوں تین چاہ دن بعد لیکن پھر ایسی حالات آگئے کہ میں نہ آ سکا تو پھر اندھی کو چارچہ پودے کٹھے کار ہوں گے تک کہ اوروں کی بھی جگہ بچے یہ دلچی ہے ذرا یہ کہاں سے میں کوئیٹ بیل کر رہا ہوں تو اگر اچھی آ رہی ہو تو لائک کر دیں ویڈیو کو اچھی لگ رہی ہے تو اگر نہیں لگ رہی تو ڈسلائک کرتے ہیں لیکن کسی کریں سہی یہ اور مریٹی ہے یہ دیکھو اس کو دیکھو اس کا میں سوچنا ہوں کیا کرنا ہے جو ایک سائز کی ہیں ان کو پٹھا کرو ہی دیکھو ہی دیکھو تو انساک کو بیگا کرتے ہیں ہی دیکھو ڈسلائک کرتے ہیں ڈسلائک کرتے ہیں تو جو صفیسٹیکیٹی لوگوں کیوں کہیں گے کیا کرتا رہتا ہے تو جب یہ سیٹ ہوگا پھر آپ دیکھیں گا جب یہ خالی بڑی زمین بھار جائے گی بلانٹ سے پھر آپ کو گے کی واقعی کی کیا میں بہتا ہوں تو جب میں روز ہوتا ہوں کیونکہ یہ ڈبی والے بھی ہیں ان کو بھی پہنے لگانا ہے یہ دکھا لکھتا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ ایسے تھوڑی نہ مشکل ہوگی ہے مجھے یہ دیکھو یہ ان سے بھی لمبے ہیں یہ ساسے بڑے ہیں یہ لمبے کا دوالا یلو ہے تو ان سب کو میں لگاتا ہوں ابھی فیلال کے بھی دیلی ہے ان چھوٹوں کو میں یہی پہ آگے لگا جاتا ہوں باقی میں وہ لگاتا ہوں تو پھر ابھی جب سے شیئر کرتا ہوں تو دوستو یہ میں نے سارے گلے داودے لگا دیا میں اندر نہ سرکولنٹس لگا رہا ہوں سرکولنٹس کو اٹھا لگانا چاہیے تھا لیکن پھر نہ وہ نہ اصل میں یہ ادھر گر جائیں گے تو ان کے اوپر نہ یہ آ جائے گا تو میں کہتا ہوں یہیں لگے رہے ہیں کیونکہ یہاں میں لگانا نہیں چاہتا تو تھوڑا سینہ اندر سے پتوں کی شیئر نظر آئے گی صرف کیونکہ اگر میں ان کو الگ کرنا ہوں تو ہم ایسی الگ کر لوں گا میں کوشش کروں گا کہ یہ یہاں نہ گرے پیچھے گرے اور یہ میں لائے ہوں سفید والے ملی پناڑ کی کٹنگز کل میں سے برانچ ٹوٹ گئی یہ تو یہ میں ساری گروہ کر دوں گا یہیں پہ کیونکہ وہاں میں پہ جگہ نہیں ہے یہ والی میں پاس یہی برائیٹی تھی یہی برانچ تھی وہ بھی ٹوٹ گئی کل تو یہ میں یہاں پہ لگاتا جا رہا ہوں یہ دیکھ کے کہ اس کا سیدھا پورٹشن کہاں ہے ایسی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لگا رہا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ میں یہ لگا رہتا ہوں کلانچو تو یہ دیکھو یہ یہاں پہ کیوں لگا رہا ہوں میں کیونکہ یہ بھی کٹنگز ہے اگر ان کا پانچ کی کم ہی ہوگی نا تو پھر یہ بچیں گی نہیں ادبتہ یہاں سے یہ پورٹ ہائیں گی کم اس کو یہ دیکھو کیسی کٹنگ ہے نہ اس کا موہ ہے نہ کوئی سیڑ ہے یہ دیکھو نہ کوئی جڑ ہے کیونکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کافی زیادہ تک پانی نہ ملے تو اس ہی ہو جیسے تو چلے میں اس کو لگاتا ہوں کیا پہ شیئے کرتا ہوں تو دوستو یہ میں نے گروہ کر لیا ان کا پانی لے دی ہے یہ تھوڑا شوک میں ہیں کیونکہ ان کی سارے جڑے ہو گئی ہیں یہ مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا لیکن تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں چلے کوئی نہیں اور یہ دیکھیں یہ جو یہ ہے نا یہ ہوئے پڑے ہیں سارے منی پلانٹ کی کٹنگز لگا دیئے میں نے آگے تو یہ تھی فیلال تک اپ ڈیٹ جاتے جاتے ہیں دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے پتے ہو گئیں اس کے یہ نیچے گھملے میں ہے تو آج میں نے نوٹ کیا ہے کہ نا یہاں کوئی آیا ہے یہاں پہ پڑی چین اٹھیں تو یہاں سے چڑھ کے نا کوئی وہاں سے آیا تو شاید میں نے اپ ڈیٹ جاتے ہیں یہ فیلال تھا کہ یہ دیکھیں اپ ڈیٹ یہ ہی ہے یہ ہے پڑا اس کا جہ پانی پال کا یہ بھی نیچے پورٹ میں کافی بڑا ہو گئے یہاں کے نا پورٹیں اچھے گروہ کرنے لگ گئے ہیں یہ جھمکا ہے کہ کیسے اگری ہیں یہ اس کو پر ہمیں لگتا چھپک جائے گی یہ دیکھو اس پر آپ انجیریں لگنا سٹارٹ ہو رہی ہیں بھرا پڑا یہ ہے انجیروں سے تو یہ بھی دیکھیں گے کیسے لیکن یہ ہوتی چھوٹی ہے ہے چھوٹی مجھے پتہ ہے نا اس کا اس کے پتے دیکھیں بلکل وہاں بگا ہے کسی کٹ کے یہاں مالی ورائٹی ہے تو شاید یہ بکانے لائے کو یہ انار انار بھی شگ رو کر رہا ہے اوہ یہ فالشاہ اس پین افلاورنگ ہو گئے سٹارٹ یہ ہے چینل لیمان جو جس کی وہاں ٹوٹ گئی تھی بھرکو صحیح ہو گیا تو ہم اے زیادہ لمبہ آنے کہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو یہ میں نے کپس والے ہو گئے ہیں اس کے اندر میں نے کلانچ ہو گیا کچھ یہ اور یہ سارے وہ ہیں میں آج بڑا تھاگی ہوں اب اور یہ بھی دیکھ لیں یہ سارے گیو ہیں دیکھ کیسے چاہ رہی ہیں دیکھیں یہ گرے پوائنٹ اس پہ ای تنک سو فلاورنگ کے بعد نا فروڈ بھی سٹھو گیا ہے جبکہ میری وہاں بھی فلاورنگ ہو رہی ہیں تو یہ اس سے تیز نکلی ہے یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گریے بھانی ابھی یہ فلاور ہے سورے سورے یہ فلاور ہے ابھی فروڈ نہیں بننا ابھی یہ ہے اس کا شاید بھان گیا فروڈ فلاور کھل گیا ہے جبکہ اس کا ابھی نہیں کھل گیا اور یہ ہے کچھ گریے بھائن کی ورائٹیز یہ سپائیڈر ہے اور یہ دیکھو کیسے اس نے جڑے نکال گیا تو یہ کافی اچھے چل رہے ہیں اب تو بہت کی کہ یہاں سے کوئی نہ اٹھا کر جائے کیونکہ یہ دیکھو شیشی بھی ٹوٹی پڑی ہے اس نے یہاں ایٹے رکھی تو میں نے بھی اٹھائی ہے یہاں چڑھا ہے پہ یہاں سے وہاں گی ہے تو اب بے فلال تمہیں کچھ بھی نہیں کہا سکتا ہے یہاں کیونکہ یہاں کوئی ہوتا نہیں ہے تو چلیں ہمیں آپ سے جاتے چاہتا ہوں ویڈیو بہت لمبی ہوتی جارہی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ